مرنے والوں کے لیے سب سے بہتر تحفہ استغفار اس زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں مدفون مردے کی مثال بلکل اس شخص کسی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہو وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست آشنا کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت کا تحفہ پہنچے جب کسی طرف سے اس کو دعا کا تحفہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا ہے اور دنیا میں رہنے بسنے والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو اتنا عظیم ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے جس کی مثال پہاڑوں سے دی جا سکتی اور مردوں کے لیے زندوں کا خاص حدیہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہیں اسے امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے علاوہ ازیم امام احمد بن حنبل سے ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے جنت میں کسی مرد صالح کا درجہ ایک دم بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ جنتی پوچھتا ہے کہ اے پروردگار میرے درجے اور مرتبے میں یہ ترقی کس وجہ سے اور کہاں سے ہوئی جواب ملتا ہے کہ تیرے باستے تیری فلا اولاد کے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے اس حدیث میں اولاد کی دعا سے درجے میں ترقی کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے یہ تمثیلاً کیا گیا ہے ورنہ دوسرے اہل ایمان کی دعائیں بھی اسی طرح نفع دیتی ہیں جیسے اولاد کی دیتی ہے کیونکہ دوسری جو حدیث میں نے آپ سے پہلے بیان کی شعب ال ایمان والی اس میں مختلف رشتوں کا ذکر ہے تو بہرحال زندگی میں جس طرح سب سے بڑا حق اولاد پر والدین کا ہے اور ان کی خدمت و اتعاد فرائز میں سے ہے اسی طرح مرنے کے بعد اولاد پر والدین کا خاص حق ہے کہ ان کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں مرنے کے بعد ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہی خاص راستہ ہے کہ ان کے لئے دعا کریں امیر ہو غریب ہو کسی حال میں ہو دعا تو تم کر سکتے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو حریرہ کی ان حدیثوں کا مقصد صرف ایک حقیقت کے اطلاع دینا ہی نہیں بلکہ ایک بلیخ انداز میں اولاد اور دوسرے اقارب اور متعلقین کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مرنے والوں کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں ان کے یہ تحفے قبروں میں اور جنت تک مرحومین کو پہنچتے رہیں گے اپنے جانے والوں کے لئے دعائیں کرتے رہو اللہ تعالی ہمارے بعد ہمارے لئے بھی دعا کرنے والا کوئی ہو یہ اللہ سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمارے بعد بھی کوئی ہمارے لئے دعا کرنے والا ہو جب بندہ چلا جاتا ہے نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں تب اسے اس چیز کا انتظار رہتا ہے کوئی میرے لئے دعا کرے اپنی اولاد کو اس زندگی میں جیتے ہوئے یہ تعلیم دو کہ بچوں اپنے ماں باپ کیلئے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہم ہوں یا نہ ہوں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا یہ دعائیں بڑی چیز ہوتی ہیں انہیں ہلکا نہ سمجھا کرو ہمارے ہاں لوگ دعا مانگ کر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی کے نہیں ہوتی کے نہیں ایسی فکریں وسوسہ ہیں ایسی فکروں سے منع کیا گیا ہے تمہارا کام دعا مانگنا ہے تم بندے ہو یہ یاد رکھو تم بندے ہو اس کا کام عطا کرنا ہے وہ رب ہے اس کی مرضی جب چاہے دے تم مانتے رہو اور صرف اسی سے مانگو وہی مرادوں کو برلانے والا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرماتے ہم بہت گناہگار لوگ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں